اسی لیے امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوانوں ارد گرد تو بہت سارے دشمن ہیں بہت سارے دشمن ہیں صرف مسلمانوں کے نہیں انسانیت کے دشمن جنہوں نے ریپ کلچر کو کیا پروان چڑھایا جن کی حکومتوں میں گریب لڑکیوں کی گریب بیٹیوں کی کیا دن دہاڑے درین دہ صفت انسان ریپ کرتے ہیں پھر ان کو مارتے بھی ہیں اور پھر یہ گریب کی بیٹیاں کیا ماں باپ کے اجازت کے بغیر جلائی جاتی ہے اور نعرہ یہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ ارے تم نے تو اس بیٹی کا اتنا برا حال کیا یہ بیٹی کیسے بچے گی تم نے تو اس بیٹی کا اتنا برا حال کیا یہ دلید بیٹی میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ حال علی دیکھتے علی علی نے ناجل بلاغم میں ایک دن سنا کہ ایک یہودی عورت کے پیروں سے وہ پازیب عورتیں پہنتی ہیں نا وہ اپنے پیروں میں کیا کہتے اس کو ہاں پائل پہنتی ہیں نا وہ پائل ایک عورت کا چھینہ گیا پازیب بس اتنا ہی مولا علی علی علیہ السلام کا ریکشن اتنا گزب ناک تھا مولا نے فرمایا اگر یہ خبر سن کر چونکہ اب بے گیرتی عام ہو چکی ہے اتنا ہالی وڈ نے بالی وڈ نے تباہ کیا ہے یہودی لڑکی کے قدموں سے پائل چھینہ گیا اور گیرتمند امام نے سنا علی کا ریکشن یہ تھا اگر یہ خبر سن کر کسی انسان کا ہاٹ اٹیک ہو جائے تو اس انسان کو بزدلی کی کیا الزام نہیں لگانا چاہیے اسے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بزدل تھا بلکہ میرے نگاہوں میں ایسے انسان کو انام ملنا چاہیے کہ اس کے نگاہوں میں یہ کتنا گیرتمند تھا اس سے ایک یہودی عورت کی پیرو سے پائل چھیننا برداشت نہیں ہوا اور اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے ہماری آنکھوں کے سامنے انسانوں کی بیٹیوں کے ساتھ آدم کی بیٹیوں کا خال یہ بن جائے مولا فرماتے ہیں اگر کسی کو ہاٹ اٹیک ہو جائے تو ایسا انسان میری نگاہوں میں انام کا مستحق ہے جزا کا مستحق ہے کس کے اندر گہرت زندہ ہے بھئے اگر آپ کی دشمن جانی دشمن آپ کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو انسان کو سار پیٹنا چاہیے سار پیٹنا چاہیے یہ ہندو کا مسئلہ نہیں ہے یہ سکھ کا مسئلہ نہیں ہے یہ دلیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے انسانیت کا مسئلہ سرمسار ہوگی انسانیت اور بند کیا گیا اس بیٹی کی پریوار کو فیملی کو کسی ریپورٹر کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے یہی اچھے دن تھے مولا فرماتے ہیں امام صادق دشمن بہت ہیں لیکن میں جس دشمن کی وارننگ دے رہا ہوں اسی دشمن کی جس کی وارننگ میرے جد علی نے دی تھی احضرو احواکم اپنی خواہشات سے ڈرو کمان تحضرونا آدھاکم بلکل اسی طرح جس طرح تم مسلح لیس اور جانی دشمن سے ڈرتے ہو اسی طرح اپنی خواہشات سے ڈرو یہ خواہشات تمہارے دین برباد نہ کرے تمہارے ضمیر کو برباد نہ کرے تمہاری آخرت کو برباد نہ کرے تمہاری حیات کو برباد نہ کرے پھر فرماتے فلیسہ شیعن آدھا لرجال من اتباع الحوا لوگوں کے لیے سب سے خطرناک دشمن خواہشات کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ جن لوگ نے ریپ کیا ان کی خواہشات ہالی وڈ کی فلموں نے بالی وڈ کی فلموں نے اتنا بڑا آیا اتنا بڑا آیا جن ہالی وڈ کی ہیروائنوں کو چھوڑیس جنوری کو پندرہ اگست کو انعامات سے نوازہ جاتا ہے کرور انعامات ان کو دیے جاتے ہیں کس پر انعامات دیے جاتے ہیں پرہنگی پر ان کو انعامات دیے جاتے ہیں اوریانیت پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اپنی جنسی اس چال ڈال کا اظہار کرنے پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں پھر جب یہی لوگ یہی نوجوان ان کو دیکھتے ہیں جب ان کو آگے پیچھے کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ آدم کی بیٹی کا ساتھ ایسا کرتے ہیں لیکن گلتی ساری حکمرانوں کی ہیں آپ تو ان کو پیسو سے نواز دے ہیں انہی لوگوں کو جن کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ و برباد ہو چکی ہے انہی لوگوں کو آپ پیسو سے نواز دے ہیں پہلے تو ان کی فلموں کی اتنا پیسہ دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ کو اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے سائنٹسٹ کو اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا ایک سنگر کو ایک گانے کا ملتا ہے کسی ریسرچ کرنے والے کو اتنا پیسہ نہیں ملتا ہے جتنا ایک دانسر کو ملتا ہے اور پھر ان کو قوم کے سامنے چھوپی جنوری کو اور پندرہ اگست کو رول مارل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے پھر جو ان کو رول مارل بناتے ہیں پھر وہ آدم کی بیٹیو کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں لہذا مولا فرماتے ہیں امام السادق فرماتے ہیں فلائس شیعن آدال الرجال من اتباع الحوا آدم انسانوں کے لیے خواہشات کی نفسانی سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے خواہشات کی نفسانی سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے جس سے انسانوں کو درنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی